لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ محترم سامعین قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی زندگی کا بھی ذکر کیا ہے اور سیرتِ طیبہ کے اس پہلو کو بھی قرآن کریم میں خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے تاکہ خاندانی معاملات میں انسانیت عام طور پر اور مسلمان خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج متحرات سے رہنمائی لیں سورة العذاب میں اللہ عز وجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان کی مائے ہیں یہ ازواج النبی کو مقام دیا گیا ہے کہ وہ مومنوں کی روحانی مائے ہیں اس زمن میں یہ بات ذہن میں رہے کہ چونکہ نصارہ نے اللہ کے تقرب کے لیے اپنی طرف سے یہ شرط بڑھا دی تھی یا اضافہ کر دی تھی کہ اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے رہبانیت اختیار کی جائے چنانچہ اس ایک ذہن کے پیش نظر کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندانی زندگی پر اعتراض کیا کہ آپ نے نکاح کیے ہیں آپ کی بیویاں ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیویاں تو فوت ہو گئی تھی سیدہ خدیجہ اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہما باقی ایک وقت میں نو بیویاں تھی تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے اوپر جب اعتراض کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكْ وَجْعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّ رہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے اور ان کی بیویاں بھی تھی اور اولاد بھی تھی لہٰذا یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے کہ نبی معاذ اللہ وہ نکاح کیوں کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں کیوں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن مجید میں دیا کہ جتنے بھی رسول آئے ان کی بیویاں بھی تھی اولاد بھی تھی تو لہٰذا رہبانیت کے لیے یہ شرط قرار دینا کہ جی وہ دنیا سے الگ تلگ رہے اور خان کی زندگی سے بھی اجتناب کرے تو پھر نبی اور رسول جو ہے وہ اللہ کا زیادہ قرب حاصل کر سکتا اور نبی اور رسول وہ تب ہی ہوگا جب معاذ اللہ وہ خاندانی جو زندگی ہے اس سے الگ ہو یہ جو کرائیٹیریا تھا نا اس کا رد کیا گیا اور اگر ماضی کے انبیاء پر نظر دوڑائی جائے تو سلیمان علیہ السلام کی ایک سو بیویوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے اسی طرح دعود علیہ السلام کی بھی تقریباً تورات کے مطابق تین سو بیویاں تھی تو اس طرح یہ کوئی کرائیٹیریا یا یہ میعار کہ نبی معاذ اللہ خاندانی زندگی سے مبرہ ہو خاندانی زمدانی اس پر نہ ہو یہ غلط ہے تو ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں اور ہماری جو روحانی مائے ہیں ان کا قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر ہے سورة العذاب میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک مکمل رکوع جو ہے ایک مکمل رکوع اس میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہیے میں تمہیں دنیا کا سمان دوں گا اور رخصت کر دوں گا یعنی اپنے سے الگ کر دوں گا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدْدَارَ الْآخِرَةِ اور اگر تم اللہ اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا ارادہ رکھتی ہو تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرَ نَظِيمَ تم میں سے جو نیک ہوں گی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عجرِ عظیم کا جو ہے نا وہ وعدہ کی اس کے لیے عجرِ عظیم تیار کی ہے یہ ان دو آیات کو آیاتِ تخیر کہتے ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اختیار دیا کہ دو چیزوں میں سے ایک چن لو یا دنیا دنیا کی زینت یہ لے لو یا اللہ اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر لے لو دونوں میں سے ایک منتخب کر لو ایک چیز ملے گی چنانچہ آیاتِ تخیر جو ہے ان کے نزول کا جو سبب ہے جو حالات ہیں وہ پہلے سمجھیں پھر انشاءاللہ ان کی مزید وضاعت ہوتی ہے جنگِ حضاب کے موقع پر اور اس کے بعد مسلمانوں پر جب مالی فراوانی آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے وقف تھے اور آپ کے لیے اپنی معاشی جو زندگی ہے اس کے انتظام کے لیے وقت نہیں بچتا تھا لہذا گھریلو زندگی کے یہ حالات تھے کہ مہینہ مہینہ بھر گھر میں چولا نہیں جلتا تھا پانی خجور یا کوئی تحفتاً دود وغیرہ بھیج دیتا تو اس پہ گزارا ہوتا تھا جب حالات جو ہیں وہ درست ہوئے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جدا ہو گئے الگ ہو گئے طلاق نہیں دی ویسے ہی الیدگی اختیار کر لی لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ ماذا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا صحابہ اکرام پریشان ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے کہ میں مسجد میں آیا دیکھا لوگ اس طرح بیٹھے ہیں اور یہ فضا بنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے یہ جرت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا وہاں پہ ایک لڑکا تھا غلام تھا اس سے میں نے کہا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عرض کرو کہ عمر فاروق عمر آیا عمر آیا ہے اور آپ کے خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے اس لڑکے نے جا کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں یہ گزارش کی کہ عمر بن خطاب آئے ہیں اور آپ کے خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا اس لڑکے نے آ کے بتایا کہ میں نے آپ کے بارے میں یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ میں نے آپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں عرض کی ہے لیکن انہوں نے آپ کو آنے کی اجازت نہیں دی چنانچہ سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹ گئے دیکھیں تربیت دیکھیں کتنے پریشان کن حالات تھے کہ ان کی بیٹی حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے اور ان کا معاملہ ہے عمر فاروق بھی پریشان ہے لیکن اجازت نہیں ملی تو گھر نہیں گئے واپس مسجد میں چلے گئے پھر دوبارہ ایسے ہوا حتیٰ کہ سی بارہ ہوا تیسری مرتبہ بھی واپس چلے گئے اجازت نہیں ملی تو جب واپس جا رہے تھے تو لڑکے نے آواز دی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے گھر آنے کی اجازت دی گئے چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانہ تھا جہاں اللہ کے نبی تشریف فرماتے وہاں چلے گئے اور دیکھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے اور اس کے نشانات آپ کے جسم پاک پر پڑے ہوئے ہیں اور گھر میں کوئی سامان نہیں کوئی چند کھالیں تھی یعنی بالکل سادہ زندگی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور بیان بھی کیا عرض کی سیجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت الشنید کی بات چیت کی تو بہرحال یہ حالات تھے اور پھر بات بھی واضح ہو گئی کہ کیا اس کے پیچھے محرکات ہیں کہ وہ خرج کا مطالبہ کرتی ہیں چنانچہ سید نبی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بیٹی کو سمجھایا سید نبی فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھایا ایک مہینے کے بعد یہ آیات تخیید نازل ہو گئی آپ نے پھر بیویوں کو بلایا اور سنایا حضرت امیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ان سے آپ نے سب سے پہلے پوچھا کہ ایشہ تمہیں اختیار ہے دنیا دنیا کی زینت دنیا کا مال لے لو اور اللہ کے رسول سے الگ ہو جاؤ یا پھر اللہ اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر اس کو اختیار کر لو چنانچہ امیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراں یہ جواب دیا کہ مجھے اللہ اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سے یہ بھی کہا کہ اپنے والد سے مشورہ کر لو اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لو لیکن امیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے بغیر مشورہ کیے یہ فیصلہ سنا دیا کہ ہمیں اللہ اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے تو محترم سامعین اس سوال سے اور یہ آیات تخجیر کے نزول سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں پر کوئی جبر اور تشدد نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے اپنی رضا سے اپنی خوشی سے دنیا کی جو زینت ہے اس کو چھوڑا سادہ زندگی کو اختیار کیا اس واقعہ میں کئی اسباق ہیں ایک سبق تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے میں اور ہر قسم کے قربانی دینے میں ازواج النبی کو عظمت مل گئی ان کا مقام بلند ہو گیا ان کو عظیمت مل گئی ایک تو ازواج النبی کا مقام و مرتبہ بلند ہوا کہ یہ اللہ کے رسول اللہ کے دین کے ساتھ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہیں اپنی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ان کو بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہیں اور انہوں نے کیا ایک تو یہ یہاں سے پیغام ملا اس آیاتِ تغییر سے اور دوسرا یہ سبق ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سکون اور اتمنان حاصل ہو گیا کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ دین اسلام کی خاطر اللہ کے رسول کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں پھر اس واقعہ سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ ازواج جو ہیں انہیں نیکی کے کاموں میں بیویوں کو عام مسلمانوں کو سبق ملا عام عورتوں کو سبق ملا کہ بیویوں کو اپنے خامدوں کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے مطالبہ سے اجتناب کرنا چاہیے عورتوں کے بیجا مطالبات ہی ان کے خامدوں کو بڑی بڑی عزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں یہ بھی سبق ملا کہ نیکی کے معاملات میں جو بیویاں ہیں اپنے خامدوں کے ساتھ تعاون کریں اور ازواج النبی ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام بھی مل گیا کہ پہلے یہ معاملہ تھا کہ اللہ نے کہا تھا اجازت دی تھی کہ آپ اور بیویاں کارلیں یہ ان کو بدلنے اس طرح کے سورہ عذاب میں آتا ہے یا ایوہ نبی اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ اللَّاتِ آتِئِتَ عُجُورَهُن آخری آیت تک پھر بعد میں جب ازواج متحرات نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں اللہ اللہ کا رسول اور آخرت کا گھر چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اسے کسی بیوی کو فارغ نہیں کرنا یہ دنیا میں بھی آپ کی بیویاں ہیں آخرت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں یہ عظمت یہ مقام ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ نحنہ کو ملی کہ انہوں نے اللہ کا نبی اللہ کا رسول اور اللہ اور آخرت کا گھر اس کو منتخب کی ہے پھر اس فیصلے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے نا ازواج متحرات کو احکامات جو ہے نا وہ دیئے اور ان پر کچھ پابندیاں لگائیں کیونکہ وہ اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں لوگوں کے لئے موڈل اور عصو حسنہ ہیں قیامت طلق کے لئے اللہ کے نبی کی بیویاں بھی مومن عورتوں کے لئے مشعل راہ ہیں ان کی زندگیاں اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگیاں ان کی پاکیزہ زندگیاں ان کا اخلاق ان کا کردار پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے جو رویے ہیں وہ قیامت طلق کے لئے عورتوں کے لئے جو ہیں وہ مشعل راہ ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے ان پر جو نا وہ پابندیاں لگائیں اور ان کا مقام واضح کیا کہ چونکہ تمہارا مقام واضح ہے اس لئے تم نے اپنے اوپر یہ پابندیاں لاغو کرنی ہے فرمایا یا نساء النبی من یأتی من کن بفاحشت مبینہ یزعف لہا لعذاب زیفین وکانا ذالک علی اللہ یسیرا اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی واضح غلطی کا ارتکاب کرے گی فاحشہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے لے کر بڑی سے بڑی غلطی تک کے لئے بولا جاتا ہے یزعف لہا لعذاب زیفین اسے بڑھا چڑھا کر سدا دی جائے گی وکانا ذالک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ پر آسان ہے محترم سامعین یہاں پر یہ بات نوٹ فرمالیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کے لئے یہ جو اللہ تعالی نے حکم سادر فرمایا ہے یہ بالفرض کے طور پر ہے کسی نبی کسی بھی بیوی نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی بیوی نے کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ساری زندگی وہ اللہ کے نبی کی فرما بردار بن کر رہی حتیٰ کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی موجزہ ہے کہ نو بیویاں تھیں کسی بیوی نے گلہ نہیں کیا کہ میری حق تلفی ہوئی ہے یہ بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجزانہ زندگی ہے بے مثال زندگی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویوں کو یہ کہا گیا ہے نا کہ اگر تم میں سے کوئی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کو دو گناہ جو ہے نا وہ سزا ملے گی دوہری سزا زیادہ سزا ملے گی یہ بالفرض کے طور پر ہے ایسی مثالیں قرآن کریم میں ملتی ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کرتے ہیں ایک مقام پر قرآن کریم میں اور پھر فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَانُهُمْ مَا كَانُوا يَا مَلُونَ اگر یہ شرک کرتے تو ان کے عمال برباد ہو جاتے ہیں نبی سے شرک کبھی بھی سرزر نہیں ہو سکتا اسی طرح سورة زمر میں اللہ تعالیٰ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكُوا اگر برفرض آپ سے شرک ہوتا تو آپ کے عمال برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ نبی کے انتخاب اللہ خود کرتے ہیں تو نبی سے کبھی شرک سرزر نہیں ہو سکتا نبی کوئی بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوتا ہے تو ہمارے پیارے نبی تو امام الانبیاء ہے سارے نبیوں کے سردار ہیں اس کی قرآن کریم میں اور بھی مثالیں ملتی ہیں قُلْ اِنْ قَانَ لِلْرَحْمَنِ وَلَدْ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ کہہ دو کہ اگر رحمان کی اولاد ہوئی تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کروں گا یہ بھی بالفرض ہے تو لہٰذا یہ جو کہا گیا ہے نا کہ اگر تم میں سے کوئی غلطی کرے گی تو اس کو دو گناہ یعنی زیادہ سزا دی جائے گی یہ بالفرض کے طور پر ہے باقی پیارے نبی کی جو ازواج ہیں ان کی ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزریں ہیں علی بن حسین امام زہن العابدین ان کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے کہا جی آپ تو سادات میں سے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہلِ بیعت امام حسین جو ہیں ان کی آپ اولاد ہیں اہلِ بیعت میں سے جو افراد ہیں آپ ان کی اولاد ہیں آپ تو بخشے بخشائیں کسی نے امام زہن العابدین رحمہ اللہ تعالی سے یہ کہا کہ آپ بخشے بخشائیں ہیں تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ دیکھو ہماری جو حالت ہے وہ وہی ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی حالت ہے اگر ہمیں مقام ملا ہے تو ہماری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں اگر ہم کوئی غلطی کریں گے تو ہمیں زیادہ سزا ملے گی لہٰذا یہ مت کہو کہ جی ہم بخشے بخشائیں ہیں ہماری ذمہ داری زیادہ ہے یہ امام زہن العابدین رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے اور انہوں نے سادات کے لیے جو ہے نا وہ ایک ڈیریکشن دے دی کہ جہاں تمہیں عظمتیں ملیں ہیں وہاں تمہاری ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں تو بارال اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِي وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا عَجْرَهَا مَرَّتَيْن وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اور جو کہ تم میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمہ برداری کرے گی اور نیک عمال کرے گی اس کو ہم دھو گن عجر دیں گے یعنی ثواب بھی زیادہ ہے تو یہ مقام یہ مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیمیوں کو حاصل ہوا کہ اگر وہ نیکی کریں گی ساری زندگیاں نیکوکاری میں گزری وہ متقیہ تھی پرہیزگار تھی اللہ کے نبی کی فرمہ بردار تھی تو ان آیات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ رشتہ داری اور قرابت جو ہے وہ کسی کو نہیں چھڑائے گی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ تزہرہ جو جنتی خواتین کی سردار ہیں ان سے فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ لینا ہے لے لو اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آسکتا یہ اللہ کے نبی نے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا حالانکہ وہ تو جنتی خواتین کی سردار ہیں یہ قول ان کو فرما کے دوسرے لوگ کو سمجھایا گیا ہے پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں ازواج النبی کو ازواج متحرات کو یا نساء النبی لستنک احد من النساء اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فاطمہ اللذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا تم تقوی اختیار کرو تمہارا مقام مرتبہ زیادہ ہے اور اسی طرح اگر کسی مرض سے بات کرنی پڑے تو نا زیادہ ترشو نا زیادہ نرمو وقلنا قولا معروفا اور اچھے طریقے سے بات کرنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کیلئے لوگ آتے تھے بعض دفعہ آپ گھار نہیں ہوتے تھے تو زیر ازواج متحرات کو پھر جواب دینا پڑتا تھا تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا لیجہ جو ہے نا زیادہ سختو نا زیادہ نرمو پھر مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُوِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّ جَلْ جَاهِلِيَةِ الْأُولَى وَاقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَا وَآتِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اپنے گھروں میں تھیری رہا کرو اور پہلی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کرو نماز قائم کرتی رہو زکاة ادا کرتی رہو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو دیکھیں یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو دیئے وَقَرْنَا جو ہے اس کے بارے میں یہ تعویل کی جاتی ہے کہ یہ دراصل وَا اِقْرَرْنَا تھا قَرْنَا يَقَرْلُ قرار سے راہ کو گرا کے اس کی زبر کاف کو دی اور حمزہ وصلی گرا دیا وَقَرْنَا بن گیا اور دوسری اس کی جو قرات ہے وہ وَقِرْنَا ہے وَقَرْنَا دونوں کا معنی ٹھہرنا گھروں میں سکون اختیار کرنا تو عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے ہاں مجبوری کے تحت ضرورت کے تحت وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے باپرداؤ کے اصل مقام عورت کا گھر ہے پھر فرمایا وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرُّ جَاہِلِيَّتِ الْأُولَى پہلی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو ظاہر مت کرو تبروج جو ہے اس میں وہ جو چیزیں جن کا پردہ ضروری ہے یعنی تبروج سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں کا سطر اور پردہ ضروری ہے ان کے پردے میں عدم احتیاط نہ کرو بے پردگی نہ اختیار کرو وَلَا تَبَرْرَجْنَ تَبَرُّ جَاہِلِيَّتِ الْأُولَى تبروج میں یہ بھی ہے کہ پاؤں کو زیادہ جو ہے نا وہ زور سے مارے اور اسی طرح تبروج میں جسمانی نمائش یا لباس کی نمائش یہ سارا کچھ حامل ہے تو بارہل اللہ تعالی نے اسے ازواج و متحرات کو روک دیا کہ تم نے پردہ کرتے ہوئے پھر گھر سے بوقت زورت باہر جانا ہے گھروں میں بھی جو ہے نا وہ بریادی پردے کا احتمام کرنا ہے پھر ساتھ ہی فرمایا وَعَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآَاتِينَ الزَّكَاعِ نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرتی رہو یہاں مفسرین نے یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ زکاة ادا کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس میں اشارہ ہے کہ مال کی فراوانی ہوگی اور واقعی ہوگی بعد میں اللہ نے وفر مال دیا خمس آپ نے اپنے لیے متعین کیا جو اللہ تعالی نے آپ کو حق عطا کیا تھا مالِ غنیمت میں سے مالِ فیہ میں سے خمس جو ہے وہ آپ کیلئے ہوتا تھا تو اس حوالے سے وَآتِينَ الزَّكَاعِ زکاة دیتی رہو اور مال وفر آتا بھی تھا تو ازواجِ متحرات کی تربیت تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں خچ کر دیتی تھی بعد میں مالی فراوانی ہوئی لیکن ان کے کہنے طبیعت میں ازواجِ متحرات کی سرشت میں یہ بات شامل تھی کہ وہ ایسار اور سخاوت اس کو پسند کرتی تھی پھر فرمایا وَآتِعَنَ اللَّهَ وَرَسُولَ اللہ اور اس کے رسول کی فرمابرداری کرتی رہو تو خلاصہ ایک افتگو یہ ہے اس کو مزید انشاءاللہ جاری رکھا جائے گا اگلے درس میں جو ہے اسی حوالے سے بات ہوگی کہ اللہ تعالی نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کا ذکر قرآنِ کریم میں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی کا ذکر قرآنِ کریم میں کیا ہے مقصد یہ ہے کہ انسانیت کی رہنمائی ہو انسانیت کو رہنمائی ملے اور اس میں یہ ہے کہ بیویوں پر تشدد یہ جائز نہیں ہے اپنی رائے کو زبردستی اپنی عورتوں پر ٹھونسنا یہ بھی درست نہیں ہے عورت کو ازادہ نہ زندگی کا اختیار حاصل ہے جیسا کہ آیاتِ تخییر سے واضح ہے پھر اسی طرح عورتوں کا اصل مقام ان کا گھر ہے پردہ اختیار کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے نماز پڑھنا زکاة دینا اللہ اور اس کے رسول کی فرما بداری کرنا یہ بھی ایک بیوی کی ذمہ داری ہے اور اسی طرح بیوی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خامد کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرے اور خامد کی بھی یہ ذمہ داری ہے اگر حالات ایسے پیدا ہوں کہ بیوی کوئی اس طرح کے مطالبات شروع کر دے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور لے جائیں تو پھر خامد جو ہے اس وقت بیوی کو اختیار دے سکتا ہے کہ یہ جو مطالبات ہیں یہ غلط ہیں اگر تم نے یہ منوانے ہیں تو پھر جو انا تمہارا اور میرا راستہ الگ ہے زبردستی عورت پر تشدد نہیں کیا جا سکتا اختلاف رائے کے وقت عورت کو قتل کرنا یا اس پر تشدد کرنا یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے بہت سی چیزیں ان واقعات سے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں انشاءاللہ باقی گفتگو اس یہ والے سے آئندہ درس میں ہوگی اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے امہ علینا اللہ البلاغ الممین لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ موسیقا موسیقا